دوستو بارباروسلر اپیسوڈ ٹونٹی فائف کا ٹریلر ٹو بی ریلیز کر دیا گیا ہے اپیسوڈ ٹونٹی فائف کا پہلا ٹریلر جتنا غمبین کر دینے والا تھا دوسرا ٹریلر اتنا ہی چونکا دینے والا ہے اس ٹریلر کے آنے کے بعد تو کہانی کا رخ مرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ تو ہم آپ کو اپنے پچھلی ویڈیو میں بتا چکے تھے کہ جزیرے کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس میں اوروج خیزر گبرائل اور ان کے سپاہی ہوں گے آمنے سامنے لیکن گبرائل نے جنگ سے پہلے ہی چل دی ہے ایک اور چال اپنا ایک آدمی جو دکھنے میں تو انسان ہے لیکن جانور سے بھی بتر ہے اسے بھیج دیا ہے اسکیندریہ تاکہ وہ اوروج رئیس اور خیزر کی چالوں کو پلڑ سکے اور ان کے آدمیوں کو مار کر ان کو کمزور کر سکے وہیں اس جانور نمہ آدمی کو کسی کو کل ہاری سے مار کر برف میں کسیٹے ہوئے بھی دکھایا گیا جس کا چہرہ تو واضح نہیں تھا لیکن وہ اوروج رئیس کا ہی کوئی سپاہی تھا ہو سکتا ہے کہ وہ نیکو ہو لیکن دوستو پہلے ٹریلر کے مطابق جو کچھ دکھایا گیا وہ اس جنگ کے بعد ہوگا کیونکہ اسی جنگ میں اوروج رئیس کے بازو پر لگے گی گولی اور بازو کاٹنا پڑے گا اور دوسری طرف مریم کو بھی لگ جائے گی گولی اور اس کی جان بھی خطرے میں آ جائے گی لیکن اس پار یہ جنگ آخری ہوگی جو کہ لونتا جزیرے کے لیے لڑی جائے گی اب یا تو آر یا پار تاریخ کے مطابق تو یہ جزیرہ اور روچ رئیس نے فتح کر لیا تھا اب بار بار روسلر سیریز میں کہانی کیا دکھائی جائے گی یہ تو اپیسوڈ ٹونٹی فائیب دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا آپ کو کیا لگتا ہے جزیرہ کس کو حاصل ہوگا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے